ہیلو فرینڈ اسلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح جو ہے اب میرے بچوں کے سکول ہو گیا ہے پہنے نو بجے یعنی ساڑھے آٹھ بجے یہ لوگ سکول کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہی یہ لوگ اٹھے تھے سات سوا سات بجے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد تیار ہے یا روک ہے پھر یہ لوگ سکول جا رہے تھے تو وہی آپ دیکھ رہے ہیں بچے ایک دم تیار ہو گئے اور یہ دیکھیں آمان اور الفشا یعنی دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنی خود کی گاڑی سے جاتے ہیں پہلے ہی لوگ رکشے پر جاتے تھے پر رکشے سے آنے میں بہت ٹائم لگتا تھا کیونکہ رکشے والوں پر اور بھی بچے ہوتے ہیں تو ان کو اتارتے ہوئے تب ان لوگ کو لے کر آتے تو یہ دیکھیں میری بیٹی جا رہی ہیں تو وہی رکشے والے بہت ٹائم لگتا تھا گھر آنے میں تو اس وجہ سے ہم نے رکشے ہٹا دیا تو ہم نے ان کو لوگ کو ایک گاڑی سکوٹی دلا دیا تو دونوں بھائی بہن اس جی سے یہ دیکھیں دونوں جھا رہے ہیں دونوں سکوٹی سے ہی دونوں سکول چلے جاتے ہیں تو آرام رہتا ہے دونوں جلدی سے بطر چھٹی ہوتی آ بھی جاتے ہیں پھر ساتھ میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ امان جس روم میں لیٹتے ہیں پاپا تو یہ امان آپ کے پتہ ہے کہ لیٹتے ہیں پورے کمرے میں یہ دیکھیں سب پھیلا کے کپڑے پہ اتار کے ہر چیز پھیلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اس کمرے میں جا کے ہم نے پورے بلانکٹ کیونکہ تھنڈا پوری ہے تو بلانکٹ تو سب ہی لوگ اڑتے ہیں تو بلانکٹ ہم نے تائے کر کے اس کو جو ہے بلانکٹ تائے کر کے رکھے اس کے بعد جو ہے دونوں بلانکٹ ایک یہ لوگ بچھاتے ہیں اور ایک اڑتے ہیں تو دونوں بلانکٹ کو ہم نے تائے کر کے یہاں پر ہم یہ جو ہے میرے ہزبن کا کچھ سامان رکھا ہے تو اسی پر ہم جو ہے بلینکٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ جنگہ کا استعمال بھی ہو جاتا ہے اور بلینکٹ پھیلے بھی نہیں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس پر رکھیں اور اس کے اوپر جو ہلکی رضائیاں ہوتی دلائی جو ہوتی ہیں وہ ہم اس پر ڈھک دیتے ہیں تاکہ جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کیا رکھا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کے ایک دم صاف کر دیتے ہیں تو یہ کمل رکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک دیا تو یہ پورا ایک دم صاف ہو گئے اس کے بعد پھر ہم آگئے روم میں کیونکہ جس روم میں لوگ لیٹتے ہیں اس روم میں صوفے وفے آپ کو دیکھ رہوں گے صوفے وفے سب کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو صوفے کو ہمیں پورے طرح سے کلین کرنا پڑتا ہے صوفے کے کورس ٹھیک کیجئے اس کے بعد بیک پوشن اس کے بعد جو ہے جو ہمیں چائے وائے پیتے ہیں چائے وائے پی کے اس کے بعد کپ آپ ان لوگ ان کے رکھے ہوتے ہیں تو وہی اس کو سمجھ دیجئے یہ کام کرنے میں ہم کو قریب ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ سامان سب ہٹانے میں اور اس کو کمرے کو پورا سیٹ کرنے میں تو یہ دیکھیں ہم پورا سامان کو ہم نے اچھے سے یہ دیکھیں ہم ان کے کپڑوں کو ہم نے ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے کیونکہ یہ آئیں گے تو پھر دھونڈ کے پہنیں گے تو اس وجہ سے ہم نے ایک کپڑوں کو ان کے سائیڈ میں رکھ دیا اور یہ بلینک کے یہ جو اس کا بیک پوشن اس کو ہم نے صحیح کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ادھر والے سوفے کو بھی ہم نے صحیح کر دیا ہے اور یہ امان چائے یہاں پہ یہ بلوور یہ لوگ تو امان تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اتنی تھنڈک لگتی ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہ چائے کا کپ انہوں نے چائے پی تھی اس کا کپ رکھا اور یہاں پر ہم تھوڑا سا سامان نکال لیتے انڈے نکال لیتے جو کی انڈے بنانے تھی اور جو ہے پراتھے جو پکا کے دینے تھی تو وہی اپنے ہزبن کے لیے ہزبن تو پہلے چلے ہی گئے تھے راج کے لیے انڈا تلنا تھا تو اس وجہ سے ہم انڈے نکال لیتے اس کے بعد ہم نے اس روم کو مطلب اس فریج کو بند کر دیو فریج جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا گندہ اتنا ہے تو اس فریج کو ہم جو ہے ہم نہیں صاف کرتے ہیں کیونکہ فریج صاف کرنے بہت میند لگتی ہے تو ہم الفیشہ سے ہی فریج کو صاف کروا دیتے ہیں جب اس کی چھٹی ہوتی ہے تب وہ فریج کو صاف کر دیتی ہے تو یہ انڈے کو ہم نے رکھ دیا اس کے بعد پھر ہم جا رہے تھے چائے بنانے کے لیے تو چائے کے لیے ہم نے دودھ ڈالا اس کے بعد ہم اس پر پانی ڈال کے چائے بنا کے کیونکہ ہم چائے پییں گے اور آراج پییں گے اور ہماری ہاؤزل پر چائے پییں گے تو ہم تینوں کو ہی چائے پینا تھا تو وہی ہم لوگ جو ہے اس میں ہم چائے میں شکر چائے کی پتی نمک ڈال لیں گے نمک پتہ ہے ہم لوگ چائے میں نمک ضرور پیتے ہیں نمک بغیر چائے ہم کو بالکل نہیں اچھی لگتی ہے چائے آپ تھوڑا سا ہی نمک ڈالیں نمک ڈال کے چائے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم اس میں چائے کی پتی ڈال لیں اس کے بعد نمک ڈال دیں گے اس کے بعد چائے کو ہم بوائل کر لیں گے اس کے بعد ڈھیروں کام ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مارننگ کے کام کبھی نہیں ختم ہوتے ہیں یہ میرا ہزبن ڈائیت دودھ تو وہی یہ سارے برطن کو پہلے ہم نے کنارے کر کے اس کو ہم نے ایسنگ میں رکھ دی اور سپے پانی پر مطلب سارے برطنوں پر ہم پانی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہاؤزل پر آتی ہیں اگر پانی نہیں پڑا ہوتا ہے تو برطن سوک جاتے ہیں اس کے بعد ڈھولنے میں تھوڑے سی پریشانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم سارے برطنوں میں پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں دودھ کھولنے کے لئے کیونکہ دودھ جو ہے دودھ کو ہم چڑھانے چاہ رہے تھے چائے کیلئے تو دودھ تھا تو چائے ہم نے چڑھا دیا اس کے بعد یہ دودھ کے پیکٹ میرا ہزبن لائے تھے تو وہی دودھ کو ہم دھو کے اس کے بعد ان کو پکا کے مطلب پکانے کے لئے ہم کو رکھ دینا ہے چاکہ دودھ دھیرے دھیرے پکے گا اس کے بعد ہمیں تو یہ دیکھیں بھگونے کو ہم نے دھو کے اچھے سے کلین کر لیا اس کے بعد ہم اس میں چڑھا دی رہے ہیں دودھ کیونکہ دودھ پکنے میں ٹائم لگے گا اور ہمارے وہاں پیکٹ کا ہی دودھ آتا ہے تو اس وجہ سے ہم پیکٹ مگا لیتے ہیں اور دودھ کو یہی پیکٹ کا دودھ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہم نے جو ہے پیکٹ مگا کے اس کو کھول کے ہم نے گائز پہ رکھ دیا تو دودھ ہمارا پک رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں باقی کی کلیننگ کرنے کے لئے جو ہمارے روم کی کلیننگ ہوگی تو وہی ہم کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری چائے بن رہی ہے تو چائے ہماری بوائل ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چائے کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تو چائے ہماری بوائل ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دودھ ہمارا پک رہا ہے اور یہ اب ہم آگئے اپنے روم میں جہاں ہم لوگ ہم میری بیٹی لیٹھتے ہیں تو اسی کے روم کو بلینکٹ ہم نے جو ہے تائے کر کے رکھ رہے ہیں تو وہی ہم اپنے بلینکٹ تائے کر کے رکھ رہے ہیں اس کے ہم اس کو جو ہے وہاں نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے شام میں جب سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سارے مطلب یہاں پر دل چاہتا ہے تو لیٹ چاہتے ہیں لیٹ کے موبائل چلا لیا ہوتے ہیں باقی دوپہر تک کے جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں دن کی تب تک سمجھ دیجئے ہم کامی میں لگے رہتے ہیں تو جو ہے اس کے بعد ہم نے پورے بستر کو صحیح کر دیا تھا اور یہ ہمارا کل ہم نے بنایا تھا تو کل دھوپ ہماری اچھی خاصی نکلی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے پورے گھر کو کلین مطلب اس روم کو ہم کلین کر چکے تھے تو اس روم کو بھی ہم کلین کر رہے ہیں پوری بیٹ شیٹ کو ہم نے جھاڑ کی اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کلین کر دیا کیونکہ جب تک آپ بیٹ شیٹ کو جھاڑ کے صاف نہ کریں تو اپنے کو بھی اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے بلینکٹ مطلب ہم نے بیٹ شیٹ کو صاف کر دیا سوفے کی کور کو ہم نے صاف کر کے اچھے سے پورا کلین کر دیا تو بیٹ شیٹ بھی ہماری صاف ہو گئی اور سوفے کی کور بھی ہمارے اچھے سے کلین ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے یہ بلینکٹ وہاں پہ ہم جو ہے کمل یعنی بلینکٹ جو بڑے نہیں رکھیں ان کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ جو ہے ان کے اوپر اب ہم تھوڑا سا یہ ٹائڈی ہیں تو ان کے اوپر لیٹ جا رہے ہیں کیونکہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہم اس پر تھوڑا سا لیٹ گئے تاکہ ہماری پیٹ میں جو ہے آرام مل جائے تو لیٹنے کے بعد پھر ہم اٹھ گئے تھی تو ہم نے کیونکہ ہمیں کام بھی کرنا ہم لیٹ نہیں سکتے تو ان کو ہم نے یہ ہماری بیٹی نے ہم کو گفٹ دیا تھا کیونکہ کل ہم ان سے ناراض تھے تو انہوں نے یہ ہم کو دیا تھا گفٹ لاکے تو اس کو ہم نے رکھ دی اور یہ چیئر کو ہم بیٹ کے پر اس لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری ہاؤسل پر وہاں پر اچھے سے کلین کر کے پوچھا لگا کے اس کے بعد پھر ہم چیئر کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آ گئے تھے مطلب نیچے جو ہمارے وہاں رہتے تھے قرائے پر وہ لوگ جا چکے ہیں اب ہمارے وہاں دوسرے قرائے دار آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے ہم کو پورے گھر کی مطلب پینٹنگ کرانی ہے تو وہی سب آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کتنا گندہ ہے تو اس میں اب ہم کو تھوڑی پینٹ وینٹ کرا کے اس کے بعد ساف کر کے ان کو دینا ہے تو ہم نے کہا چلو بھئی گھر کو بھی اسی بہانے جو ہے پینٹ ایلٹ ہو کے گھر ساف سترہ ہو جائے گا تو وہی ہم جو ہے ہم نے آپ کو دکھائے یہ دیکھیں کیونکہ ہم ہی لوگ رہتے ہیں تو گھر تو گندہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر کوئی چیز مار دیتے ہیں ادھر مار دیتے ہیں تو گندہ تو خر ہوئی جاتا ہے تو اس کو پھر ہم لوگوں نے پورے گھر کو یہ پینٹر کو ہم لوگوں سے بات ہو گئی ہے تو پینٹر آ کے پورے گھر کو پہلے اس پر یہاں پر ریگمال لگا کے پورے پینٹ کو چھٹائیں گے اس کے بعد اس پر لگائیں گے پٹی پٹی لگانے کے بعد اس کو ریگمال سے گھسیں گے اور اس کے بعد پھر اس پر کریں گے پینٹ تو یہ سب کام ان کو کرنے ہیں اور یہ ہے کچھن کچھن ہمارا کچھن کی ٹوٹی اور باتروم کی ٹوٹی پوری الگ ہو گئی تھی پانی بہرات ہو تو ان ٹوٹیوں کو صحیح کروائے ہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے لائٹ کے بوڈ ڈوٹ بھی خراب ہیں سوچوچ وہ صحیح کرانے ہیں تو یہ سب کام ہیں گا اور یہ دیکھیں یہ ٹیلز چھوٹ گئے ہیں اور یہ سب پورے کلیننگ کرنی ہے یہ دیکھیں پورا پینٹ کیونکہ یہ جو ہے ہم لوگ یہاں کوئی بھی کوئی بھی رہتا ہے تو پینٹ تو خراب ہوئی چاہتا ہے تو اب یہ پینٹ بھی ہم کو کرانے ہو یہ باتروم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گندہ ہے تو اس کی بھی کلیننگ اب ہم تو کریں گے نہیں جو کرائے دار ہمارے آئیں گے تو وہ آ کے اس کی کلیننگ کریں گے یہاں کے بھی ایک ٹوٹی کو صحیح کرا دیا ہے کیونکہ دو ٹوٹیاں ایک دم بیکار ہو گئی تھی اس سے پانی بہت جو ہے ٹپکتا تھا تو اس وجہ سے اس کو بھی صحیح کرا دیا ہے یہ دیکھیں ٹوٹی پوری ہماری صاف ہو گئی ہے مطلب ہم نے ٹوٹی لگوا دی ہے اور یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ پورا چھوٹا چھوٹا ہے تو اس کو بھی ہم کو صحیح کرانا ہے پورا پوٹی پورا گھسٹو ہاں کے رئیگ مال سے اس کے بعد اس پر پوٹی لگوا کے اس کو صحیح کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سٹور ہے یہ ہے گوش بیسن یہاں پر یہ ہے کچن کچن بھی ہمارا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیال سالس تو لگے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اندر کے علماریاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے پینٹ کرا گئی اس کو بھی صاف کروانا ہے تھوڑے سے ٹیال سے بھی اکھڑ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری علماریاں ہیں یہ خراب ہو گئے تو ان کو پینٹ ان کو بھی کرانا ہے تو پینٹ ہونے سے یہ صاف ستری ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بھی سنک پر بھی ہم نے ایک جو ہے ٹونٹی لگا دیئے تو بھی صحیح ہو گیا ہے یہاں پر بھی ایک ٹونٹی لگ گئے تو یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے یہاں کا پورا جو ہے جو آکے رہیں گے وہ لوگ پورا کلین کریں گے اور یہ دیکھیں پورا پینٹ مطلب اکھڑ گیا ہے تو یہ روم کا بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں جنگا جنگا سے پینٹ اکھڑاوا ہے تو اس کو پورا ریگمال سے گھسوا کے اس کے بعد اس پر کٹی لگوا کے اس کے بعد ریگمال کر کے اس کے بعد اس پر ہوگا پینٹ پینٹ ہونے سے پورا گھر ہمارا ایک تم صاف سترا ہو جائے گا اور اچھا بھی لگنے لگے گا یہ تھا یہ دیکھیں پورا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ہمارا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا پلیز اگر پسند آیا تو لائک شیئر سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارا ہرانے والا ولوگ آپ کو سب سے پہلے مل جائے پلیز آپ لوگ ہمارے ولوگ کو دیکھتے لائک کیا کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ ہمیں اور بھی زیادہ ہمت ملے کہ ہم آپ لوگ کے لئے بہت اچھے اچھے ولوگ بنائیں تو یہ ہمارا آزا خانہ ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور گھر کو اسی طرح کلین مطلب پینٹ کرا کے کلین ہو جائے گا تب جو ہے دوسرے قرائدہ راکیز میں رہیے تو آپ لوگ زیادہ زیادہ لائک کیا کیجئے آپ کا ایک لائک ہم کو بہت زیادہ ہمت دیتا ہے کہ ہم آپ لوگ کے لئے بہت اچھے اچھے ولوگ بنائیں یہ پٹی اٹھی رکھی پینٹ رکھا تو پلیز لائک کیا کیجئے اور یہ پورے گھر جب ہمارا پینٹ ہو جائے گا تب ہم آپ کو ضرور دکھائیں کہ ہمارا گھر اب کس طرح سے لگ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ تو اب اوپر رہتے ہیں تو نیچے یہ پورا ہال ہو گیا یہ ایک روم ہے یہ دیکھئے پورا ہال ہے اور سامنے روم ہے گا لائٹرین بات روم اسٹور کچن یہ سب بنا ہوا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کیجئے تاکہ ہماری یوٹیوب کی فیملی بہت بڑی اور بہت زیادہ سٹرونگ ہو سکے اور آپ لوگ کا ساتھ آپ لوگ کا پیار ہے جو ہم یہاں تک ہوں انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہم آپ لوگ لے بہت اچھے چھے ویلوگ بنائیں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ بائے بائے